اسلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس آج کے اس ایکوائن کلاس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر تنیو آج ہم آپ کو ایکوائن کا ساؤنڈ نیس اگزیمنیشن کا اسکوپ بتاتے ہیں کہ ساؤنڈ نیس اگزیمنیشن کا اسکوپ کیا ہے اس کا انٹامی کا ہارس کے فٹ کی انٹامی کا کیا اسکوپ ہے ابھی آپ کو یہ اسائنمنٹ ہے کہ ان کے جو نام لکھیں کس طریقہ سے یہ نام بتا رہے ہیں آپ کو یہ ایکسٹرنل پارٹ جو یہ ابھی یہ ہے فگر سے آپ کو بتاتا ہوں آؤٹلین کرتا ہوں تو اس کا نام کیا یہ ہے وال یہ ایکسٹرنٹڈ وال ہے یہ وال کا ہی پارٹ بتاتے ہیں وال ہے گروہ ہو گئی ہے انورٹیڈ ہو گیا ہے اور اس کی وال کے گروہ آورگرون کی وجہ سے کیا ہوگا اب امبیلنس ہوگا یہ ہیل دیکھو اور یہ فراغ دیکھو اور اس کی وال کی جو ٹیئرنگ اور ویئرنگ ہو گئی ہے کس وجہ سے ہو گئی ہے یہ فٹ میں اس کو دیکھو گراؤنڈ اسٹرکچر میں کوئی بھی شوئنگ نہیں ہے ٹرمنگ نہیں ہے ابھی آپ کو امپورٹنس پتا ہوگا کہ اگر ہم اس کا نارمل اسٹرکچر ہوتا معلوم ہوتا تو ہم اس کو دیکھتے کہ اس کا کمپیرٹو کیاکنگ پہ وہ الریڈی لیکچر میں آپ کو بتا چکے ہیں ابھی یہ انڈر لائنگ دیکھ رہے ہیں ابڈامینل کے ونٹرل سائیڈ کو ہم انڈر لائنگ کہتے ہیں یہ شولڈر جوائنٹ دیکھ رہے ہیں شولڈر میں کیا ہے کہیں ڈی فارمیٹی ہے سوئلنگ ہے یہ شولڈر میں لیفٹ شولڈر میں سوئلنگ ہے واکنگ میں ٹراؤٹ کر آیا تھا اس میں دیکھا تھا یہ لیمنس کر آیا ہے فور لیم میں لیفٹ لیفٹ فور لیم میں کارپل جوائنٹ پہ اور فوٹ میں لیمنس کر آیا ہے شو کر آیا ہے اور جو رائٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ کا ہائنڈ لمحی ہاک جوائنٹ پہ اس میں کرب ہے وہ کرب بھی ہے سافٹیشو سوئلنگ بھی ہے یہ پوچھا اٹھا رہا ہے دکھا رہا ہے اور یہ اس کو ہاک جوائنٹ دیکھو ہاک بلکل وائیڈ ہے اس یہ پوائنٹ پہ یہ انیمل کو یہ چک کرتے ہیں کہ اگر نیرو ہیں نزدیک ہیں تو انٹرفیرنس ہوگی اس کو انٹرفیرنس کہتے ہیں تو یہ ایگزیمنیشن ہارس کی ایگزیمنیشن کو ہم کہتے ہیں ساؤنڈ نیس ایگزیمنیشن یہ ہمیشہ ہر ہارس کے لیے یہ جو ایکوائن سپیشلسٹ ہوتا ہے یہ ان کو ڈوٹی ہوتی ہے کہ ایگزیمنیشن کرے کہیں لیمنیس پرابلم تو اپیر نہیں ہو رہا ہے ایڈوانس میں پتا ہو جائے کہ بیلنس نہیں ہو رہا ہے اس کے فٹ کے سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں الائنمنٹ الائنمنٹ کرنے کے لیے شوئنگ کی ضرورت ہے آج ہم آپ کو یہ اس کو بتا رہے ہیں کہ شوئنگ کا کیا ہے اگر اس کا شوڈ نہیں ہے شوئنگ نہیں ہے ٹرمنگ نہیں ہے تو اس کا حالت کنڈیشن یہ گراؤنڈ اسٹرکچر کی یہ دیکھو فور فٹ دکھایا لیکن ان کا جو وال ہے وال کے تھری پارٹ ہوتے ہیں تو کوارٹر ہیل تو اس کی وال دیکھو کتنی ٹیئرنگ ہو گئی ہے اس کا ریگولر شیپ ہو گیا ہے اور فٹ میں کیا ہوگا بیلنس نہیں ہوگا نو فٹ نو ہارس دیکھو اس کا سٹرکچر رف ہو گیا یہ فراغ دیکھو فراغ کا کمپلیٹیو وی شیپ ہوتا ہے ہیل دیکھو ختم ہو گئی ہے ڈرائے ہو گئی ہے نوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے اس لیے ان کو منرلز کی ضرورت ہے منرلز میں کون سے دیتے ہیں دوائی وائٹ گولڈ پاودر سپلائے ہوتا ہے اس میں منرل ہیں وٹامنس ہیں اور یہ اس کو سپورٹ کرے گا تو نوٹریشنل سپورٹ ہوگا ہارنی سٹرکچر بہتر ہوگا تو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو نالج ملے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کرنا شیئر کرنا تاکہ ایگزامنیشن میں آپ کو ایزی ہو ہارس ایگزامنیشن میں ساؤنڈنیس ایگزامنیشن میں ہمیشہ آپ کو کامیابی ملے کیونکہ ہارس کی بنیادی چیز ہوتی ہے این آٹامی جو آپ کو پہلے لیکچر میں دے چکے ہیں تو کمپلیٹ اس کو جواج کریں اور اس کو بھی توجہ کریں تو آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا تھانکیو بری مچ فار واتنگ ورچینل